کیا کہوں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایسا سٹیٹمنٹ ایک اتنا بڑا لیڈر دیتا ہے یہ تو بالکل وہی ہے جو بی جے پی آر ایسیز اور جن سنگ کہتی ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہو گئے کہ یو پی میں ایک لڑکے جس سے ایک ہندو لڑکی اور مسلمان لڑکے نے شادی کی اس کے دونوں ماں باپ کو لنچ کر دیا گیا مار دیا گیا تو یہ بی جے پی آر ایسیز اور جن سنگ کی اس سوچ کی وہ تائید کریں جس سوچ کی وجہ سے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی جان جو خم میں پڑ گئی ہے جان کے لالے پڑ گئے ہیں ایک ہزار سکیر کلو میٹر سے زیادہ زمین لیے جو گریزنگ لینڈ ہے جو گاس چرائے ہیں جہاں ہمارے جو لے کے لوگ تھے اپنے بیڑ بکریان لے جاتے تھے چرانے کی لیے اب وہ دوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں یہ لے کے لوگ کہہ رہے ہیں جس کو راجی راہل گانڈی جو ہے اس کو اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں یہ ایک حالی جو ہے فہد شاہ جس کو بجارے کو دو سال ہو جائیں کہ اب جیل میں اس کی یا کشمیر والا کی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی پرس کے پیپل ہیں جتنے بھی یہاں ہمارے آوٹلیٹس ہیں پرس کے ان کے ایڈورٹیزمنٹس بند ہیں ان کو مکانوں سے باہر نکالا جا رہا ہے یہاں صرف ایک جو میڈیا ایڈوائزر ہے گورنر صاحب کا اس کی کیا آوٹلیٹس ہے سارا وہ جو کس کو ایڈ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اگبار میں کس کی خبر چھپنی چاہیے کس کی خبر نہیں چھپنی چاہیے یا تو وہ کرتا ہے یا تو وہ تھا جو گریڈر کشمیر میں ان کا بندہ تھا جس کے خلاف پچیس ایف آئی آر ہیں تو یہ تو بڑی بڑی کانسٹوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جی کانسٹوشن کے مطابق چلتے ہیں انہوں نے تو کانسٹوشن کا بیڑا کر رکھا ہے یہاں تو کوئی قانون نہیں چلتا ہے محبوبہ مفتی اور اس کی جماعت جمہور کشمیر میں جتنی بھی نائنصافیاں ہوں گی جتنا بھی کانسٹوشن کو یہاں سبورٹ کیا جائے گا جتنا بھی یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا جائے گا جتنا بھی ہمارے زمین کو خرود گرود کرنے کی ہماری نوجوانوں کی نوکریوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی جو بھی نائنصافی ہوگی ہم لڑیں گے چاہے وہ کیا کہتے ہیں چاہے وہ جیل میں ڈال دیں چاہے گروں سے نکال دیں کوئی اور الزام لگائے محبوبہ مفتی کھڑی رہے گی سامنے جب تک میں زندہ ہوں